بھسما سرکی قطع بھگوان شیف کو پرسن کرنا بہت ہی آسان مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے وہ بھولے بالے ہیں انہیں پرسن کرنے کے لیے جاندہ پوجہ کی عوشتہ نہیں ہوتی آسر ہو یا دیوتا یا پھر کوئی سماننے منشعے جس نے بھی بھگوان شیف کی بھکتی اپنے پون شردہ اور وشواس کے ساتھ کی انہوں نے انہیں پرسن ہو کر بردان دیا اسی لیے مہا دیو کو بھولے ناتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی بھکتوں کی کڑی تپسہ سے پرسن ہو کر من جاہا وردان دینے کا کھامیا جا بھگوان شنکر کو سویم بھی بھگتنا پڑتا ہے ایسی ہی ایک قطعہ بھسما سور نام کے ایک راکشش کی ہے بھسما سور کا ایک راکشش دنیا میں سب سے زیادہ شکتیوان بننا چاہتا تھا وہے پریجلی کا سب سے شکتیوان سالی پرانی بن کر سب ہی پرشاشن کرنا چاہتا تھا ساتھ ہی وہے بھگوان شیف کا بڑا بھکت وہے جانتا تھا کہ بھگوان شیف کی تپسہ کر کے ان کو پرسن کر کے منوانچت ورل پایا جا سکتا ہے بھسما سور نے اڑک دھیان اور بھگوان شیف کے لیے گھوڑ تپ کیا اس کے گھوڑ تپ سے پرسن ہو کر بھگوان شیف ان کے سامنے پرسن ہوئے اور انہیں ور مانگنے کے لیے کہا شیف تپسہ میں دین بھسما شیف جی کی آواز سن کر بھسما سور کا دھیان ٹوٹا اور اس نے اپنے سامنے مہادیر کو کھڑا پایا ایک سمرپت بھکت کی طرح شیف کو دیکھ کر بھگوان بھسما سور بھی ان کے سامنے نت مستق ہو گیا بھسما سور نے بھگوان شیف کو دیکھ کر کہا کہ بھگوان آخرکار آپ آ ہی گئے اس پر بھگوان شیف نے کہا کہ تم نے اتنی دھور تپسہ کی اتنی شردہ کے ساتھ مجھے یاد کیا تو مجھے آنا ہی پڑا ور مانگو کیا ور مانگتے ہو بھسما سور یہ جان گیا تھا کہ مہادیر کی تپسہ سے پرسن ہو گئے ہیں اب بھے سوچنے لگا کہ کس وردان کا حق دار ہے اسی ری دھارنا کے ساتھ اس نے جو ور مانگا اسے دینے سے تو سویم بھولے نات اس نے جو ور مانگا وہ ور دینا تو سویم بھولے نات جی کے لیے بھی اسمباو اسما سور نے بھگوان شیف سے کہا کہ اسے امرتہ کا وردان چاہیے ارثار میں ہمیشہ اس پرسپی پر رہے اور مرچیو اس کا کچھ نہ بیگاڑ سکے اس پر شیف بھگوان نے بولے کہ یہ پوری چرہ پرکرتی کے نیم کے برد ہے کیونکہ اس دھرتی پر جس نے جنم لیا ہے اس کا انت میں شتھ دوسرا ور مانگو بھسوان سور نے پھر دوسرا ور مانگ لیا اس نے بھگوان شیف سے کہا کہ وہ اسے ایسا وردان دیں کہ وہ اپنا ہاتھ جس ویقتی کے اوپر بھی رکھے وہ ویقتی وہیں جل کر بھسم ہو جائے بھگوان شیف نے اسے قطعہ آستو کا آشروات دیا اور وہاں سے جانے لگے اب اس وشے میں دو قطعیں ہیں ایک قطع یہ ہے کہ بھگوان شیف کے پاس جب بھسمہ سور دھرشن کے لیے گئے تو ماں پارواتی کو دیکھ کر وہ کام اتیجز ہو گئے اور انہوں نے بھگوان شنکر کو بھسم کرنے کے لیے ان کے پیچھے توڑے دوسری قطع یہ ہے کہ جب بھگوان شنکر نے ان کو وردان دیا تو بھسمہ سور نے کہا کہ میں یہ دیکھ تو لوں کہ آپ کا دیا ہوا وردان کام بھی کرتا ہے یا نہیں تو وہ بھگوان شیف کو ہی بھسم کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ لیں بھگوان شیف اپنے دوارہ دیا گیا وردان واپس نہیں لے سکتے تھے اتیج جس کو انہوں نے وردان دیا ہے اس کو وہ مرتیو کیسے دیں اسی لیے وہ وہاں سے انتردھیان ہو گئے اور بھسمہ سور انہیں دھونے کے لیے ادھر ادھر دھونے لگا بھگوان شیف کو اسمنجس میں دیکھ کر بھگوان وشنو نے اسطری کا بہت ہی سندر روپ بنا کر اس کے سامنے آئے وہ اتنی سندر اسطری اور آکرشک روپ میں تھے کہ بھسمہ سور اپنی سدھ بھدھ کھو بیٹھا اور یہ بھی بھول گیا کہ شیف کی تلاش کیوں کر رہا بھسمہ سور ایک ٹک اس اسطری کو نہارتا رہا اس میں پہلے اتنی آکرشک اسطری کبھی نہیں دیکھی بھسمہ سور نے اس خود صورت اسطری سے پوچھا کہ تم کون ہوں اور ہم نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا بھسمہ سور کے جواب میں اس اسطری نے کہا کہ وہ موہینی ہے موہینی کو دیکھ کر بھسمہ سور اس کی خودصورتی کے جال میں بند گیا اس نے موہینی سے پوچھا کیا تم اس سے بیوہ کرو گی موہینی بولی کہ وہ ایک بہت سندر نرتانگنا ہے وہ اسی سے بیہا کرے گی جو اس سے سندر نرتک ہوگا بھسمہ سور نے اپنے دیون میں کبھی نرتے نہیں کیا تھا لیکن وہ موہینی یہ کہنے پر نرتے کے لیے بھی تیار ہو گیا بھسمہ سور نے موہینی سے کہا کہ یدی وہ اسے نرتے سکھائے گی تو وہ اچھا نرتے کر پائے گا اس کی بات سن کر موہینی نے کہا کہ جیسے وہ نرتے کرتی ہے ویسے ویسے وہ اس کے قدم سے قدم ملائے بھسمہ سور موہینی کے کہنے پر اس کے انسار ناچنے کی کوشش کرنے لگا ناچتے ناچتے موہینی نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور اس کی دیکھا دیکھی بھسما سور نے بھی وہی کیا بھسما سور بھہ بھول گیا تھا کہ وہ سویم سر پر ہاتھ رکھنے سے وہ بھی بھسم ہو سکتا ہے اس لیے کے پریم میں آ کر بھہ بھہوان شیو کا وردان بھول گیا جو اس کے لیے ایک شاپ شاپت ہوا اور وہ وہیں جل کر بھسم ہو گیا اس طرح بھہوان بشنو کی سائطہ سے بھولے نا آپ کی دکٹ سمسیہ حل ہو گئی بھاسما سور سے بچنے کے لیے بھہوان مہا دیو جس کفا میں چھپے تھے اسے گپت دھام کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس مندر کا نام گپت اشور نات مہا دیو مندر ہے یہ دھام بیہار کے رہتحاس جلے کے چیناری پر کھنڈ جلے میں ست ہے اسی لیے کہا جاتا ہے گیان دان اور وردان سوپ باتر کو ہی دینا چاہیے اگر دوستو کتھا آجسی لگی ہو تو اس فرقاتی دخائے سننے کے لیے میرا چینل اوشہ سسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسی ایک سے ایک کتھائیں شیئر کرتا رہا ہوں